وقف بورڈ کو لے کر اس دیش میں لمبے وقت سے ویواد سلنا ہے سینہ اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ گر پروپرٹیز کسی کے پاس ہے سمپتیا کسی کے پاس ہے وہ وقف بورڈ ہے جن کا غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ایسا میرا کہنا نہیں ہے ایسی تمام مولاناؤں کا کہنا ہے کہ غلط طریقے سے اس پروپرٹیز کا استعمال کیا جاتا ہے لیتے کسی اور نام پہ ہے اور ان کا یوز کچھ اور کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار تئیس میں ایک مندر پر وقف بورڈ نے اپنا دعوہ ٹھوک دیا تھا صرف مندر پر نہیں پورے گاؤں پر دعوہ ٹھوک دیا گیا تھا جبکہ اس گاؤں میں چار فیزدی مسلمان رہتے تھے اب ایسا ہی ایک معاملہ کرناٹا کے ویجاپورا سے سامنے آیا جہاں راتوں رات بارہ سو کسانوں کی بارہ سو اکڑ زمین کو وقف بورڈ کے نام ٹرانسفر کر دیا گیا اور ان کسانوں کو نوٹس بھیج دیا گیا کیے زمین وقف بورڈ کی ہے اسے آپ کھالی کر دیجئے اسی مدی پر زیادہ چرچہ کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ یوگیش اگروال بہت بہت سواغت ہے وکیل سب آپ کا جس طریقے سے کاغذات میں ہیرا فیری کر رات و رات کاغذوں میں نام ڈال دیا گیا اور توسٹی کرن کے چلتے تو یہ کیا گیا ہے ووٹ بینک پرباویت رہے اس کے لئے کیا گیا ہے لیکن ایسا کرنا آنے والے وقت میں کتنا خطرناک ہے آج ایک گاؤں میں ہوا ہے کل اور گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے کل پورے ہندوستان کو بھی بابر کی اور انگزیب کی زمین بتایا جا سکتا ہے جی ابھی شیخ جی دیکھئے یہ تو چل رہا ہے کیونکہ ابھی کچھ ٹیم پہلے جو پرانے سانسس سے بدو دن اجمد نے بھی یہی بولا تھا کہ جو ہماری سانسس کی زمین ہے وہ بھی وقف بوٹ پہ ہے ویجیپورا والے معاملے میں تو اب دیکھئے بعد میں کانگریس کی سرکار اس سے اپنا پلہ جاڑ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے گلتی ہو گئی ہے تین ہفتے کے اندر اندر کیسے پروپرٹیز کے ریکوڈ کے اندر وقف بوٹ کا نام آگیا وہاں پر اور کس طریقے سے جو وہاں پر کسان رہ رہے ہیں جو فیملیز رہی ہیں اتنے سالوں سے ان کے ریکوڈ کو بول دیا گیا ہے کہ اب یہ وقف بوٹ کی جمین ہے اور وہاں پر ایک دو ایکڑ جمین نہیں بارہ سو ایکڑ جمین کے اوپر اپنا یہ کلیم ڈھوک رہے ہیں اور لوگ وہاں پر ہجا مطلب کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں ان کا اتیاز نہیں جان رہی ہے جو رہت ہے اور سیدھا سیدھا بینہ کسانوں کو بلائے وہاں پر وقف بوٹ کا اس کے اوپر دعوات ہوگا جا رہا ہے آنے والے سمیہ میں تو ایسا ہوگا ویشیک جہاں بیٹھے ہو نا آپ نے جس بھی سٹوڈیو میں بیٹھے ہو اس کو بول دیا جائے گا یہ وقف بوٹ کی جمین ہے یہاں سے انٹریویو لینا بند کر دو اور میں بھی جاں بیٹھا ہوں میرے کو بھی وقف بوٹ میں جا کر کے چیک کرانا پڑے گا یہ جمین جہاں پر میں بیٹھا ہوں وقف بوٹ کی تو نہیں ہے تو یہ جو ماحول انہوں نے بنا دیا ہے یہ تو پورے طریقے سے ہے پورے انڈیا کے اندر دھیرے دھیرے ان کا جو چل رہا ہے آپ نے بولا تیسرے نمبر پہ ہے اگر صحیح طریقے سے ان کے حساب سے چلیں گے یہ نمبر ون پہ ہوں گے آج کی ریٹ میں جمین کے معاملے میں آرمی اور ریلوے کو یہ پیچھے چھوڑ دیں گے جمینوں کے معاملے میں کیونکہ اب انہوں نے تو اپنا جو پورانا بل ہے نا اس کے حساب سے کسی بھی جمین کو چنیت کر لیتے ہیں وہاں پر یہ بتایا تھا یہ جمین ہے یہ اسی طریقے سے چیریٹی میں آئی ہے اور یہ وقف بوٹ کی ہو گئی یہ جمین کسی بھی جمین کے ریکارڈ کو جا کر کے تحسیل میں جا کر کے ان کے ریکارڈز کے اندر وقف بوٹ کا نام ڈلوا دیں گے اور بعد میں اس کو کلیم کریں گے ابھی ایک مہاراشتہ کا بھی معاملہ آیا ہے جہاں پر ایک مندر کی آسپاس چالیس اکڑ جمین کو بولایا ہے کہ یہ وقف بوٹ کی جمین ہے اور وہاں پر وقف بوٹ کے تھروں بلڈوجر بیز دیئے گئے ہیں مندر کو تروابانے کے لیے بعد میں محقمہ سامنے آیا تو اس کو روکا گیا ہے تو دھیرے دھیرے تو اب یہ ماہول بن رہا ہے ایسا کہ ہر جمین کو وقف بوٹ کی جمین بولنا شروع کر دیں گے میں نے پہلے بھی بولا ہے یہ دھیرے دھیرے ان کا ایک پورا موٹیف چل رہا ہے اس کے پیچھے ان کا ایک ایجنڈا ہے یہ آنے والے سمیہ میں انڈیا کے اندر ایک ایسا ماہول کریٹ کر دیں گے یہاں پر کمیونکیشن کے جتنے دریئے ہیں جتنے جریئے ہیں جو سڑکیں ہیں جو ریلوے ہیں یہ اس کے اوپر بھی بولیں گے وقف بوٹ کی جمین ہے اب اگر آپ کو ریلوے سے سفر کرنا ہے تو پہلے وقف بوٹ کو اسے پتہ کرو پہلے ان کو ایک جاڑک کے کھول سڑکوں کے کنارے ریلوے لائنز کے کنارے بستیا تو یہ اپنی بسا چکے ہیں کئی راجیوں میں جو باہر سے گسپیٹی آتے ہیں انہیں بسا دیا جاتا ہے جھارکھنڈ کی بات لے لیجی آپ یہ جنسنکھیا ویسپورٹ ہے جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے دیکھئے ایک انافیشیل آکڑ ہے جو یہ بولتے ہیں 32% ان کی جنسنکھیا ہو چکی ہے اب یہ کٹرپن تھی جتنے بھی ہیں جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ وقف بورڈ کیونکہ اب جو آج دلی کے اندر ہوا دلی کے اندر جی پی سی کی جو میٹنگ بیٹھی جوئیٹ پارلیا کامیٹ کامیٹی کی جو میٹنگ بیٹھی اور وہاں پر جب دلی وقف بورڈ نے بلکی سہمتی دے دی اپنی وہاں پر آ کر آئیے ایس آفیسر جو ہمارے ہیں جو اس کے اندر سچی میں انہوں نے جب اپنی سہمتی دے دی تو وہاں پر دلی کی سی ایم آتیشیز نے گول دیا یہ نل ایمویڈ ہو گیا ہے اب دیکھیں اس طرح کی چیزیں سرکاریں ان کو سپورٹ کریں گی اگر کانگریز کی سرکار ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ اور سرکار ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کی سپورٹ کے چلتے ہی تو ایسے کام ہو رہے ہیں آنے والے سمیں میں دیکھیں گا اینڈیا کے اندر ہی نمبر ون پہ ہوں گے اس پر میں نہ ہوگا لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں شاید مجھے نہ پتا ہو کہ جو نوٹسز دیے جاتے ہیں وقف بورڈ کو لے کر معاملہ گرمایا ہوا ہے جی پی سی کی بھی اپنے بات کی جی پی سی کی بھی لگاتار بیٹھ کے چل رہی ہیں ایسے وقت میں اس طریقے سے بارہ سو اکڑ زمین کے لیے کسانوں کو نوٹسز دے دینا کیا یہ معاملہ سرکار کے سنگیان میں نہیں آیا ہوگا کیا ادھیکاریوں نے بیوروکریسی نے ایسے ہی نوٹسز تھما دیے ہوں گے سرکار کے بینا سنگیان میں آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ادھیکاری جب بھی کام کرتے ہیں جو سرکار بولتی ہے یہ وقت کا نوٹس کون دیتا ہے وقت ٹریبنیل دیتا ہے یا سرکاری ادھیکاری دیتے ہیں سرکاری ادھیکاری دیں گے سر وقت بورٹ کی اپنی عدالتیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر سیویل کورٹ کے عدالتوں کو نہیں مانا جاتا وقت بورٹ کسی جمین پر اپنا کلیم کرتی ہے تو ان کے اپنی الگ عدالت ہے وہاں پر یہ جو People 거 actual Leute ان کے وہ نہیں چلتی آدالتیں نہیں چلتی ہیں اگر کسی بھی وقت بورٹ کی جمین بولا جا رہا ہے تو سب سے پہلے کسانوں کو نوٹس تو دیں گے یہاں پر ہوا کیا ہے کبجہ لینے کے لئے پہنچ گئے ہیں وہاں پر اور کسانوں میں جب یہ بی جے پی کے جو آئی ٹی سیل کے ادھکاری ہے جو ہیڈ ہے امیت مالویہ جی نے اس معاملے کو اٹھایا تو وہاں پر کانگریس بول گیا گلتی ہو گئی ہم سے تو یہ گلتیاں کرتے کرتے ہی تو انہوں نے جمین اتنی دے دی ہے ان کو یہ ستر سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کر آئے کانگریس کی سرکار نے خالی وقف برڑ کو جمینیں تھمائی ہے یہ بل بنا کر کے موسلمانوں کو ہمارے دیش کے اندر مضبوط کرنے کا طریقہ ہے باہر سے گسپیٹی آتے ہیں اور ان کو بسا دیا جاتا ہے ان کی بستیاں بنایا جاتی ہیں سرکاری جمین کو ان کی بستیاں بنتی ہیں اور دھیرے 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 یہ جو ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر دیرے دھیرے فیلتا چلا جائے گا یہ جنسنکیا ویسپورٹ ہے یہ رکھنے والا نہیں ہے جو دوہزار چودہ کے چناؤ سے ٹھیک پہلے منمون سرکار نے ڈلی کی پرائیم پروپرٹیز وقف کے نام کر دی تھی یہ وہی سرکار ہے نا یہ جتنی بھی وقف کی جمینیں ہیں سر آپ دیکھے گا یہ ستر سالوں کے اندر ہی وقف بورڈ پہ گئی ہے ان کا کوئی پرانا اتیاست نہیں ہے جو یہ بولتے ہیں نا ہماری ہماری پوجے ہماری یہ جو جمینیں ہیں یہ ہمارے بھگوان کے نام کی ہیں کس طرح سے بھگوان کے نام کی ہیں ان کا اتیاست کتنے سال کا یہ تو بھگوان کے نام کی ہیں یہ ہمارا جو دیش ہے یہ بھگوان راپ کا دیش ہے ہمارے دیش کی اندر رہ کر کے ان کا جو اتیاست ہے وہ عرب سے آیا ہوئی اتیاست ہے ان کی بھگوان کے بھگوان کی جمین کی بن کیسے گئی تو بتائیں وہی وہی سوال ہے وکیل صاحب جب زمینیں ہندوستان کی ہیں اندووں کا دیش ہے اس کے بعد بھی کانون لیا جاتا ہے وقف بورڈ بنا دیا جاتا ہے تو کیا آپ سنشوذن سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وقف کو ختم کر دیا جائے بلکل میرا تو بلکل اس میں سٹرونگلی ہے کہ یہ وقف بورڈ کا جو بلکت سنشوذن مانگا جا رہا ہے یہ کچھ جمینوں کو لے کر کے مانگا جا رہا ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں وہاں پر جتنے بھی سنسدیے بورڈ کے اندر جتنے بھی ایمپیز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں جتنی بھی پارٹیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں وہاں آگر کر کے ڈراما کرتی ہیں اور اس بلکل پاس نہیں ہونے دی رہی ہیں تو میرا تو یہ ماننا ہے اس طرح کے بلکل پورے نرست کر دینا چاہیے پورے طریقے سے قدم کر دینا چاہیے اور جتنی بھی ایسی جمینیں ہیں جو وقب بورڈ کے پاس ہیں وہ لوگوں کو رہنے کے لیے ملے نا اکنف پر جمین کہتا ہے کہ جمین میرے پاس آر ہے اور لوگوں کے لیے جمین ہی نہیں ہے ہمارے دیش میں آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے رہنے کے لیے جمین نہیں ہے اور وکب بورڈ د forensic کر دے گا کیا اگر بغواً کو جمین چاہیے گی سب سے پہلے لوگوں کو رہنے کے لیے گام جمین Nikki اگر یہ بغواً کے ہزاروں کروڑ روپے کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے نا وکیل صاحب وہ بند ہو جائے گا فیر دکت تو ساری یہ ہے آج کی ڈیٹ میں جو آکڑیں آئے ہیں اس کے حساب سے 1.2 لیک کروڑ کی جمین ہے ان کے پاس ہمارے دیش کے اندر ریلوے کو پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں یہ اور یہ آنے والے ٹائم میں جو چیزیں چل رہی ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں جس بھی جمین کے لیے ہم جاتے ہیں تو پہلے پرادی کرن کے پاس جاتے ہیں جمین کا چیک کرانے کے لیے وہاں کی مونیسیپلٹی کے پاس جاتے ہیں کہ جمین تو ٹھیک ہے نا اگر ہم یہ جمین خرید رہے ہیں تو اس کو لے کر کے کوئی سرکاری اس کے اوپر کوئی دعویٰ تو نہیں ہے آنے والے سمیہ میں تو ایسا ہوگا وکف بورڈ سے بھی ہمیں ایک کلیریفیکیشن لینی پڑے گی انڈیا میں اگر جمین خرید نہیں ہے تو ایک لیٹر وکف بورڈ سے بھی لے آؤ کہ آپ انڈیا میں جمین خرید رہے ہو اپنے رہنے کے لیے جمین خرید لے ہو یہ وکف بورڈ کی تو جمین نہیں ہے تو آنے والے ٹائم میں تو بھی بھولیں گے پورا ہندوستان ان کا ہے اگر کسی کو اس میں سے کچھ جمین چیئے تو ہم سے آ کے پرمیشن لوں ہمارے کو پہلے ان کے ٹیکسز پہ کرو وگل صاحب سمسیہ کا تو پتا ہے آخری سوال سمادھان کیا ہے سمادھان ایک ہی ہے اس طرح کے وکف بورڈ کو پورے طریقے سے نیرست کر دینا چاہیے ہمارے دیش کی جمین ہے ہندوستان کی جمین ہے ہندوستان کا پرانا اتحاس ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جمین ان کے بھگوانوں کے نام پہ چندت کری گئی ہے تو میں پھر بولتا ہوں ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو بھگوان کونسا بھگوان ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو رہنے کے لیے جمین نہیں ہے اور بھگوان اس کے اوپر اتنے ساری جمین کے اوپر کابیج کر کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہی دے دیجئے جمین کو رہنے کے لیے دے دیجئے کہ جمین وکف بورڈ میں کیا کر رہی ہے وکف بورڈ اس جمین کا کرے گا کیا میرے کو یہ تو بتائیے پہلے کوئی تو سرکار کو اس کے اوپر ایمیجیٹلی ایکشن لینا چاہیے اور ایسی جمینوں کو لوگوں کے یوز کے لیے دینا چاہیے ایسا نہ ہو یہ جمین ہے جا کر کے وکف بورڈ کے اندر یوز ہو رہی ہے اور نیتا لوگ اس کا بینیفیٹ اٹھا رہے ہیں ابھی پیچھلے کچھ ٹیم پہلے پتہ لگا تھا کوئی کانگریس کے نیتا ہے ان کے پاس وکف بورڈ کی جمین سے انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمائے ہیں نام آپ کو پتہ یہ ہوگا ملک آجن جی کا نام اس کے اندر آیا تھا کانگریس کے جو عدرش رہے ہیں اب دیکھیں اگر ایسے لوگ وکف بورڈ کی جمین کے جریئے موٹا پیسہ مطلب جس طریقے سے جی پیسی کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے کانون بنایا گیا اسی طریقے سے کانون ختم بھی کر دیا جائے ہندو دیوی دیوتاو کے لیے کوئی ایسا آدینیم ہے جہاں پر ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہم دان کریں گے وہ ہندو دیوی دیوتاو کی جمین رہے گی تو مندر اوپر بھی سرکاروں کا قبضہ ہے نا اگر صاحب ہندو صاحب مندر اوپر بھی سرکاروں کا قبضہ ہے ایسا کیوں ہے کہ ایک پرٹیکلر سمودائک کو ہی ایسی چھوٹ دی جاری ہے اور مندروں کے اوپر سرکار مندروں کے اوپر سرکار چلائے گی لیکن جو مندر مجید وغیرہ ہوں گے وہ وقب بوڑ کے پاس جائیں گی ایسا کیوں ہے تو یہ دیوتا کا پورا ایک اجنڈا ہے ہمارے دیش کے اندر ہمارے دیش کو ختم کرنے کا ایک اجنڈا ہے ہندوستان کو ہندوستان کو ہندووں کی جمین رہنے دو اور آنے والے سمیہ میں اگر اس کو نئی کنٹرول کرا گیا تو میں بتا رہا ہوں یہ جو بولا گیا ہے نا یوگی جی کے دوارا کٹو گے بٹیں گے تو کٹیں گے بلکل ہوگا یہ یہ ہمارے ہندوستان کے لئے جرور ہوگا بٹیں گے تو کٹیں گے یہ مجبوطی سے ایک ساتھ آنے کا سمیہ ہے اور سرکار کو پتا لگ جانا چاہیے کہ ہندوستان ہے ہندوست کا استان ہے اور یہاں پر ہندووں کی بھاؤنہ کو بھی ساپ ساپ دیکھا جائے اور اس طرح کے قانونوں کو پورے طریقے سے رد ہو جانا چاہیے نرست کر دیا جائے تو جو گھٹ بہت وہ دھنیواز وکیل صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کبر پر تو جو گھٹنا کرم پچھلے وقت سے وقف بورڈ کو لے کر چل رہا ہے جس طریقے سے وقف بورڈ منمانی کر رہا ہے وقف بورڈ کے ہی کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس جو زمینے ہیں اس سے تقریباً 20 ہزار کروڑ کا ریونیو سال بھر میں جینریٹ کیا جا سکتا ہے اب کیا کتنا جا رہا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے اور اس ریونیو جو جینریٹ ہو رہا ہے اس سے وہ لوگ کر کیا رہے یہ بھی ایک بہت بڑی جانچ کا وشہ ہے لیکن سرکاریں مون بیٹی ہیں کیا کسی بڑے خطرے کے آنے کا وہ انتظار کر رہی ہے جب ہمیں دیکھ رہا ہے سیدھے سیدھے کہ چودہ سو سال پہلے تو پیغمبر محمد آئے اور پندرہ سو سال پہلے مندر پر وقف بورڈ اپنا دعویٰ ٹھوک دیتا ہے پورے گاہو پر بار وقف بورڈ اپنا دعویٰ ٹھوک دیتا ہے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں سرکاروں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے باقی اس پوری چرچہ پر آپ کی درش کو کیا کچھ رہا ہے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیے گا دھنیواز وکیل صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت دھنیواز جڑنے کے لیے